زیب انیسہ اسٹریٹ کا پہلا نام کیا تھا؟ زیب انیسہ یہ خاتون کون تھی؟ نام کس نے بدلا؟ مئی انیس سو ستر کو کراچی شہر کی سب سے بارونک سڑک ایل فنسن اسٹریٹ کا نام بدل کر زیب انیسہ اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے ایل فنسن اسٹریٹ جسے عرف عام میں ایل فی کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ سے خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے خیال ہے کہ بلدیا کی مقررہ کمیٹی نے جب شہر کی سڑکوں کے نام قومی رہنماؤں اور تاریخی شخصیتوں کے نام پر تجویز کیے تو ایل فنسن اسٹریٹ کا نام زیب انیسہ اسٹریٹ تجویز کرتے وقت دو خیال تھے ایک تو یہ کہ مغل شہنچا اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی کا نام زیب انیسہ تھا جو انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کی نامور شائرہ بھی تھی اور مخفی تخلص کرتی تھی ان کے کلام کا مجموعہ دیوان مخفی کی صورت میں موجود ہے دوسرا یہ کہ چونکہ یہ علاقہ خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں عورتوں کی زیبائش کا ہر سامان مل جاتا ہے چنانچہ کمیٹی نے اس کا نام زیب انیسہ رکھ دیا زیب انیسہ کے لقوی معنی عورتوں کی زیبائش کے ہیں مگر مئی دوہزار اکیس میں ویکی پیڈیا نے انکشاف کیا کہ ایل فنسٹن اسٹریٹ کا نام شہزادی زیب انیسہ مخفی کے نام پر نہیں بلکہ پاکستان کی نام اور خاتون صحافی زیب انیسہ حمید اللہ کے نام پر رکھا گیا تھا ویکی پیڈیا کے اس انکشاف کے بعد سوشل میڈیا ہی نہیں پرنٹ میڈیا میں بھی یہ بات تواتر سے دہرائی جانے لگی کہ زیب انیسہ اسٹریٹ کا نام جس زیب انیسہ کے نام پر رکھا گیا ہے وہ زیب انیسہ مخفی نہیں بلکہ زیب انیسہ حمید اللہ ہیں یہ تاریخی جگہ بزاتے خود بہت اہمیت کی حامل اور دلچسپ ہے مورخین کے مطابق ایل فنسٹن اسٹریٹ کا نام لارڈ ماؤنٹ اسٹیورٹ ایل فنسٹن کے نام پر رکھا گیا تھا جو سن اٹھارہ سو انیس سے سن اٹھارہ سو ستائیس سگ ممبئی کے گورنر رہے تھے ان کا تعلق برطانیہ کے لارڈ خاندان سے تھا وہ ایک صاحب ترز عدیب اور دانشور تھے ایل فنسٹن اسٹریٹ کی شہرت ابتدائی سے شاپنگ ایریا کے طور پر ہی ہے اس رڑک کی حیثیت ایک سپر اسٹور کسی تھی جس میں ہر طرح کی میاری مصنوعات دستیاب تھی ہندوستان میں برطانوی راج کے دور میں پرانے کراچی میں ہندو اور مسلمان متوسط طبقے کے افراد آباد تھے مگر حکمران طبقے نے جس علاقے کو اپنا مسکن بنایا تھا وہ صدر اور اعتراف کا علاقہ تھا ان کے ساتھ کراچی میں کاروبار کے لیے یورپین باشندوں کی اچھی خاصی تعداد بھی آئی تھی ایل فنسٹن اسٹریٹ انہی باشندوں کی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھی ایل فنسٹن اسٹریٹ پر زیادہ تر کاروبار انگریزوں میمنوں اور پارسیوں کے ہاتھ میں تھا یہاں کپڑوں گھڑیوں کتابوں فوٹوگرافی جوتوں اور شراب کی دکانیں ہوا کرتی تھیں پاکستان بننے کے بعد ان میں سے اکثر دکانیں انڈیا سے آنے والے کاروباری مہاجرین کو الورٹ ہو گئیں جنہوں نے یہاں پر انہی اشیاء کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا جو ان دکانوں میں پہلے ہوا کرتا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے